بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک کوئیسٹن کا آنسر ہے جو میرے ایک ویڈیو کے اوپر راجہ شہزار کی طرف سے آیا ہے اور کوئیسٹن یہ ہے کہ ہم لوگ لائکا ٹی ایس الیون کو زیرو انگلز کے ساتھ کیسے سیٹ کرتے ہیں بسیکر ہی میرے پاس لائکا ٹی ایس زیرو الیون نہیں ہے ابھی لیکن ٹی ایس فیفٹین میرے پاس ہے جو کہ اس کا فنکشن سیم ہی ہے اور اس کے اندر میں ایکسپلین کروں گا کہ ہمارے پاس اگر کوئی عظمت زیرو سیٹ کرنی ہے تو وہ کیسے کرے گا زیرو کا مقصر کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انگل ہم اپنے مرضی سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں اور اس انگل کے بعد ہماری جتنا بھی عظمت یوز ہوتی ہے اس کے بعد کنٹینیو کلاک وائز یا انٹی کلاک وائز یوز ہوتی ہے موصلی ہم لوگ کلاک وائز ہی یوز کرتے ہیں تو میں ڈسپلی پر آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیسے زیرو سیٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی ہم لوگ ٹوٹر سٹیشن آن کریں گے تو یہ اس کا فرسٹ ڈسپلی ہے تو اپنے اپنے ٹارگٹ پر جانے کے لیے میں سب سے پہلے گو ٹو ورک پر جاؤں گا میری آلیڈی کسر سیلیکٹڈ ہے تو میں اوکے دباتا ہوں اس کے بعد ہمیں جانا پڑے گا سٹیشن سیٹ اپ میں جو فرسٹ نمبر پر آپشن ہے تو وہاں پہ نمبر ون لکھا ہوا ہے تو میں یہاں سے کی بورڈ سے نمبر ون پرس کرتا ہوں جیسے ہی میں نے پرس کیا تو میں نیکسٹ آپشن میں آ گیا ہوں جو ہے ٹوٹر سٹیشن سیٹ اپ تو ٹوٹر سٹیشن سیٹ اپ میں یہاں پہ اگر آپ کے پاس کافی زیادہ آپشنز ہوں گے آپ یہ ایرو کی کیسے اس کو چینج کر سکتے ہیں یا ڈائریکلی یہاں پہ آکے پرس کریں گے تو بھی آپ کے پاس یہ انٹر پرس کرنے کے بعد آپ کے پاس باقی آپشن آن ہو جائیں گے تو میرا کے ایک ریکوائرمنٹ آپشن یہ ہے سیٹ اورینٹیشن تو میں سیمپلی کیا کرتا ہوں ایف آن پرس کرتا ہوں تو اس کے بعد یہ مجھے مزید آپشن دے رہا سٹیشن سیٹ اپ کے بارے میں جاب اور اس طرح کی ڈیٹیل میں سیمپلی اس کو ایف آن اوکے کرتا ہوں تو اس میں کیا تھا کہ جو بھی آپ کو اپنا دینا ہے سٹیشن کے وہ دیں گے کوارڈینیٹ اس کے بعد بیک سیٹ کے لیے کیا ہے آپ کو اپنی جو اورینٹیشن یہاں پہ دی گئی ہے وہ زیرو سیٹ کرنا پڑے گا اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ یہ ایرو کی کی سے نیچے آئیں گے جب آپ پہ ریکوائیڈ ڈائریکشن پہ آ جائیں گے تو یہاں ایرو کی مدد سے ہی آپ چینج کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں صرف زیرو ہی انگل سیٹ کرنا ہے تو یہ آٹومیٹکلی زیرو ہوگا اس کے بعد انٹر کریں گے اور اس کے بعد جو ہمارا نیکس ٹارگیٹ ہوگا وہ ہم لوگ اپنے ٹیلیسکوپ کی مدد سے اپنے ٹارگیٹ کو پوری طرح پراپرلی فوکس کریں گے جیسے ہمارا ٹارگیٹ فوکس ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ کیا کریں گے کہ چاہے تو پہلے ڈسٹنس سے اس کا ڈسٹنس بھی چیک کر لے یا ڈائریکٹلی آپ ایف ون پریس کریں گے تو جیسے ہی آپ ایف ون پریس کریں گے تو یہاں پہ وہ میں اس کو رکھتا ہوں کیونکہ یہ نان پریزم نہیں ہے میں پہلے اس کو نان پریزم کرتا ہوں سٹ کرنے کے لیے تو میں نے یہاں پہ اپنے ٹوٹسٹشن کو ریفلیکٹر لیس کر دی ہے جیسا کہ میں نے پہلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ یہ جو آپ کو آئیکن نظر آرہا ہے یہ ریفلیکٹر لیس کا ہوتا ہے تو جب بھی آپ اپنے ٹارگیٹ کو سٹ کر لے اس کے بعد سمپلی آپ کو کرنا کیا ہے ایف ون پریس کرنا ہے اور جیسا ہی آپ کرے گے تو وہ پوچھ رہا ہے آئی ڈی آز بین سیلیکٹڈ تو آئی ڈی دینا پڑے گا نہیں تو آپ اکے کریں تو میں مثلا اس کو آئی ڈی رینڈم سا کچھ بھی دے دیتا ہوں اور انٹر کی کی پریس کرتا ہوں اس کے بعد میں اس کو ہائٹ آف ٹارگٹ اگر آپ کا کوئی ہائٹ آف ٹارگٹ ہے تو آپ وہ دے سکتے ہیں مثلا پریزم ہائٹ اگر ون پائنٹ تھری یا کوئی بھی ہے یا اگر آپ ڈائریکٹ کسی وال کے اوپر لے لیا تو آپ زیرو بھی رکھ سکتے ہیں اس کو تو اس کے بعد آپ ایف ون پریس کریں گے تو آپ کے پاس ہم نے یہ میسج آ رہا ہے کہ سٹیشن اورینٹیشن ہیز بین سیٹ اور اس کے بعد ایف فور کے اوپر اوکی ہے جیسے میں نے اوکی کیا تو میرے ٹوٹل سٹیشن ریڈی ہے کام کرنے کے لیے تو اس ویڈیو میں بس وہی ہے کہ آپ کو پہلے جا کے اورینٹیشن میں آپ نے سٹیشن کے کوارڈینٹ جو بھی ہوں گے وہ فرضی ہو یا پرمانیٹ ہو وہ آپ کو دینے پڑیں گے اس کے بعد جا کے بیک سائیڈ میں آپ نے صرف انگل لکھنا ہے جو میں نے اس میں آپ کو بتا دی ہے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو کلیر ہوگی ہوگی اور میں نے آنسر پراپرلی دے دیا ہے پھر بھی اگر کوئی کوئی کوئیسٹن ہو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ یا میرے کسی پرانے ویڈیو سے ریلیٹڈ آپ مجھے نیچے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ کے ویڈیو کا اپنے کومنٹس کا ریپلائی دیا سکوں تو آج کیا ویڈیو یہاں تاکہ اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ